بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑا دہشتگرد آخرکار مارا گیا ہے اور اس کے مارے جانے سے نظر ہی آ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے مزید مہارت حاصل کر لی ہے ان دہشتگردوں کے پیچھے جانے کی اور کچھ ہی وقت میں بڑی تیزی سے ان کا پیچھا کر کے ان کو جھنم باصل کرنے کی اب یہ جو دہشتگرد مارا گیا ہے حسن عرف سجنہ یہ جو چار خواتین شہید ہوئی تھیں معصوم نہتی خواتین کو جس طرح شہید کیا گیا بے دردی سے یہ ان کو دہشتگردی کا نشانہ بنانے والا کمانڈر یہ تھا یہ کمانڈر تھا اور اسی طرح سے کئی اور دہشتگردے کی کاریرمائیوں میں ملوز تھا اور آئیس پی آر کی طرف سے اس کی پوری تفصیل جاری کی گئی ہے اب اس میں آپ دیکھئے کہ کتنی مہارت کے ساتھ کتنی بہادری کے ساتھ اس کو پار کیا گیا ہے کہ پیر کو یہ اندھوناک واقعہ ہوتا ہے دہشتگردی کا اور اس کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جب چار خواتین کو شہید کیا جاتا ہے تو اس واقعے کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کمانڈر کو مار دیا جاتا ہے اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے وہاں جب اس کے پیچھے فورسز پہنچتی ہیں تو وہاں فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے اور یہ شخص مارا جاتا ہے اس کی پوری تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ کس طرح سے بیچاری خواتین سلائی کڑھائی سکھانے آ رہی تھی وہاں پر خواتین کو آپ کو بتایا کہ وہاں پر غربت بہت ہے اور وہاں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو روزگار محصر آ سکے تو وہاں کی غریب خواتین کو یہ بیچاری انجی حسین کا تعلق تھا یہ ان کو سلائی کڑھائی سکھانے جا رہی تھی ان چاروں خواتین کا تعلق بنو سے بتایا جاتا ہے اور یہ شمالری وزرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن کیا گیا اب میر علی اس وقت نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ دشتگرد موجود تھے اور شاید ان کو پناہ کا یہاں پر بہتر ملتی ہے بورڈر ایریا ہے افغانستان کا تو یہاں پر اب کئی آپریشنز پہلے بھی کیے گئے کئی دشتگرد پہلے بھی مارے گئے حالی میں جس سے نظر آ رہا ہے کہ پاک فوج کی صلاحیت بھی پہلے سے الحمدللہ اور زیادہ بہتر ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح ترکی کو آپ دیکھتے ہیں اس کو بھی دشتگردی کا سامنا رہتا ہے تو ترک فورسز بھی پاکستان میں آکے پاکستانی کمانڈرز کے ساتھ ٹریننگ کرتی ہیں کہ پاکستان دنیا میں جانا جاتا ہے پاکستانی فوج پاکستان کی فورسز نیلینزنسیاں کہ جس طرح سے پاکستان نے دشتگردی کا مقابلہ کیا ہے پاکستانی مقابلہ کر رہا ہے اب یہ حالی میں چار سال جب مکمل ہوئے ہیں آپریشنل دول فساد کو اس حوالے سے بریفنگ دی تھی ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہ کتنی بڑی تعداد میں اسلحہ بابر برامت کیا گیا کتنے دشتگردوں کو جہنم واصل کیا گیا تغیرین پاو نے چار لاکھ اپریشن کیا گئے بہت سے ایسے بڑے بڑے دشتگردی کے باقیات یا دشتگردی کارروائیاں تھیں جن کو ناکام بنایا گیا ہے تو یہ اسی طرح کی ایک کڑی نظر آتی ہے کہ یہ ملٹن کمانڈر تھا جو کہ چار خواتین جن کا تعلق تھا سبابون یہ انجیو سے اور ان کو اس نے شہید کیا تھا اب اس کمانڈر کو میر علی کا علاقہ ہے نورتھ وزرستان یعنی شمالی وزرستان کا جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے میر علی وہاں پر یہ اپریشن کیا گیا اور اس کو وہاں پر مار دیا گیا اب یہ انٹیلیجنس بیسڈ اپریشن تھا میر علی نورتھ وزرستان میں وہاں پر پتا چلا کہ کنفرمیشن ملی کہ ٹیررسٹ وہاں پر ہیں اور پھر یہ آئیس پی آر کی افیشل سٹیٹمنٹ ہے جو منگل کو جاری ہوئی جس میں بتایا گیا کہ وہاں پر پھر فائرنگ شروع ہو گئی اور اس میں ٹیررسٹ کمانڈر حسن اور سجنہ ٹی ٹی پی حافظ گل بہادر گروپ کا یہ کمانڈر تھا جو مارا گیا ہے اچھا یہ سجنہ عورتوں کو جس طرح سے بہدردی سے قتل گیا چار خواتین کو اس میں بھی ملوث تھا اس کے علاوہ اس نے کئی اور دشتگردی کاروائیاں کی ہیں اس کے علاوہ آئی ڈی اٹیکس میں یہ ملوث تھا جو فورسز پر بھی کیے اس نے عام شہری اوپر بھی کیے اس کے علاوہ اغباب راہ تاوان کی بارداتوں میں ٹارگٹ کلنگ میں ایکسٹورشن یعنی بھتہ اور تاوان اور اس کے علاوہ یہ دشتگردوں کو ریکلوٹ بھی کرتا تھا دشتگردی سکھاتا بھی تھا اور شامل بھی کرتا تھا ٹریننگ دیتا تھا ریکلوٹنگ ٹیررسٹ یا اس پی آر کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں اسلحہ گولہ بارود برامد ہوا ہے اس آپریشن کے تحت کے نتیجے میں اور اب یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بعد پھر کومنگ آپریشن بھی کیا گیا سارے علاقے میں سکیلوٹی فورسز نے پورے علاقے کو پھر گھیرے میں لیا اب چار خواتین تو اس واقعے میں اندھو ناک واقعے میں شہید ہوئی تھیں کہ ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ڈرائبر جو تھا ان کی گاڑی کا وہ زخمی ہوا اور ایک خاتون تھی جو بچ گئی انہوں نے گاڑی سے چھلانگ لگا دی تھی یہ واقعہ اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ صبح ساڑھے نو بجے یہ واقعہ ہوا جب یہ خواتین بننوں سے آ رہی تھیں اور یہ یہاں کی خواتین کو علاقے خواتین کو سلائی کڑھائی سکھاتی تھی اور جو وہاں لوکل ویلیجز ہیں علاقے کے گاؤں ہیں وہاں پر کہ پھر نقاب پوش آئے دشرت گردائے اور انہوں نے یہ انجیو کی گاڑی پر فائرنگ کر دی اور یہ موقع پر ہی خواتین جان بھاک ہو گئیں شہید ہو گئیں اور ان کے نام تک بتایا گئے ہیں آئیشہ بی بی جویریہ بی بی ناہید بی بی اور رشاد بی بی ہیں اور یہ تمام بننوں سے ان کا تعلق تھا اور ڈرائیور کا بھی ایک خاتون ہے مریم بی بی وہ انہوں نے چلانگ لگا دی تھی گاڑی سے اس واقعہ جیسی ہونے لگا تھا شاید انہوں نے دیکھ لیا آگے اس طرح نقاب پوش کھڑے ہیں تو اس نے چلانگ لگا دی وہ اس میں کچھ زخمی ہوئیں اور باقی جہیں وہ شہید ہو گئیں اب دیکھئے کہ میں آپ کو صرف حالیہ کچھ واقعات کا بتانا چاہ رہا ہوں کہ فروری میں ہی آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے آئیس پی آر نے بتایا تھا کہ میر علی کے علاقے میں ہی چار دہشتگردوں کو مارا گیا اور اسی طرح سے اس کے علاوہ دیگر واقعات میں آپ دیکھئے کہ جنوری چوبیس جنوری کو بھی یہ خبر آئی کہ پانچ دہشتگرد جن میں دو ٹی ٹی پی کے کمانڈر تھے کمانڈر تھے یہ بڑے اہم کمانڈر تھے یہ ٹی ٹی پی کے تحریک تالبن پاکستان کے وہ بھی مارے گئے تھے یہ چوبیس جنوری کو یہ خبر ملتی ہے پھر آپ دیکھئے کہ اسی طرح فروری میں تین دہشتگرد افغان بورڈر کے قریب مارے گئے اس کے علاوہ دو بڑے اہم کمانڈر حال ہی میں افغانستان میں بھی مارے گئے ہیں اور یہ بھی وہاں پر افغانستان میں ٹریننگ بھی دیتے تھے وہاں سے دہشتگردوں کو بھیجتے بھی تھے یہ وہاں پر آئیڈی بلاسٹ میں مارے گئے ہیں یہ حال ہی میں یہ بھی باقیت بھی افغانستان میں ہوئے ہیں تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ دہشتگردوں کی گھرہ تنگ ہو رہا ہے اگرچہ اس طرح بھی لگتا ہے کہ بظاہر کے جی بارداتیں کچھ تیز ہوئی ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو پہلے کی نسبت بہت فرق پڑا ہے اور خاص طرح پر یہ کہ کسی واقعہ کو ہونے کے بعد اب اتنی تیزی سے ان دہشتگردوں تک پہنچا جا رہا ہے کہ ایسا ماضی میں کم دیکھا گیا ہے کیونکہ یہ اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں کبھی بارڈر کروس کر جاتے تھے کبھی چھپ جاتے تھے لیکن اب الحمدللہ اس طرح کی ٹیکنالوجی اس طرح کی ڈیلیجنس پاکستان کی فرص اس کے بعد آ گئی ہے کہ کچھ ہی وقت میں چند ہی گھنٹوں میں ان کو ٹریس کرنا شروع کر دیا گیا ہے کہ جس طرح اس نے یہ حسن اور سجنہ نے یہ دہشتگردی کارروائی کی جب ان خواتین کو شہید کیا تو اس کے فوری بات ظاہر ہے کہ اس کو ٹریک کر لے گا اور پھر انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا گیا کہ اس علاقے میں موجود ہو سکتے ہیں اور وہاں پر پھر آپریشن کر کے اس کو مار دیا گیا اور اب جو تفصیلات ظاہر ہے جتنی مناسب ہو شیئر کرنی وہی آئیس پی آر کی طرف سے آتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں اور بہت سی معلومات ملی ہوں جن سے باقی دہشتگرد تک پہنچنا آسان ہو جائے تو یہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ اب انٹیلیجنس پہلے سے بھی زیادہ تیز اور بہتر ہو رہی ہے اور امید کرتے ہیں اور انشاءاللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں دہشتگردی کا مکمل خاتمہ ہو اور اس طرح کے بزدل دہشتگرد جو نہتی عورتوں کو بچوں کو نشانہ بناتے ہیں ان کو پوری طرح سے اس ملک سے اس ناسور کو اس کینسر کو ختم کر دیا جائے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات